اسلام علیکم دوستو میں آتف آوان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ارننگ پوائنٹ پیارے دوستو ایک دفعہ پھر آج ہیمسٹر کمبارٹ کو ہی موضوع بنا کر ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں جی سپیشل آپ لوگوں کے سوال پر جو بہت سارے دوست مجھ سے ان باکس میں پوچھ رہے تھے سپیشل کارز کے حوالے سے تو اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے یہاں پہ آپ کو واضح سمجھ آ جائے گا ویڈیو کی صورت میں اور دوسری ایک اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں کہ یہاں پہ اگر ہم ویڈراہ کے سیکشن میں جائیں ائر ڈراؤپس میں تو یہ دیکھئے اوکی ایکس کا جو آپچن ہے یہ بھی ویڈراہ سیکشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے جی اور اوکی ایکس ایکسچینج نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی اس چیز کے انانسمنٹ کر دی ہے کہ وہ 26 ستمبر کو جو ہے وہ اس کو لسٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ایکسچینج پر تو یہ تو گوڈ نیوز ہو گئی اب آتے ہیں اصل ٹوپک کی طرف جو کہ آپ نے سوال پھیجا تھا آپ لوگوں کا سوال تھا جی سپیشل کارڈز کے حوالے سے انلاک سپیشل کارڈز کا سیکشن تو اس کو دیکھنے کے لیے جی یہ ہم اپنے پروفائل میں آئے ہیں اور اس کے بعد جی یہ ہماری اچیمنٹس کا پیج اوپن ہوا ہے یہاں پہ ہم سی آل کریں گے تو یہ اچیمنٹس آگئی ہیں جی اس میں ہم سب سے نیچے برٹم میں جائیں تو یہ والا جو کارڈ ہے انلاک سپیشل کارڈز اس حوالے سے بہت سارے دوست سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا اس طرح کیوں شو ہوتا ہے باقی چیزیں جو ہم اچیمنٹس کرتے ہیں تو اس کو کب ہم اچیو کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو مس کر دیا ہے یہ سپیشل کارڈ تھا اور اس کو آپ نے مس کر دیا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سپیشل کارڈز کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹائمر سا چل رہا ہوتا ہے اور اس مخصوص وقت کے دوران ہی اگر ہم اس کارڈ کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم آن کر لیتے ہیں اس کارڈ کو یعنی اس کے مالک بن جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں سوستی کا مزارہ کرتے ہیں تو پھر کچھ خاص وقت کے بعد وہ کارڈ وہاں سے غیب ہو جاتا ہے غیب ہونے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے یہ مائن کے سیکشن میں ہمارے پاس کارڈ شو ہوتے ہیں یہاں سے ہم کارڈ شیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اپگریڈ بھی کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اب سب سے آخر میں سپیشل کارڈز بات ہو رہی ہے سپیشل کارڈز کی یہ آگیا جی سپیشل کارڈز یہاں پہ سارے کارڈز ہوتے ہیں لیکن ان سپیشل کارڈز میں یہاں پہ ڈیلی کا نیو کارڈ آتا ہے یہ دیکھیں جی آج کا نیو کارڈ آگیا ٹھیک ہے تھرٹی فائیو کے اس کی جو ہے وہ پرائس ہے یہ پانچ بجے سے پہلے تھوڑا سا پاکستانی وقت کی مطابق اور چار بجے کے بعد یہ آ جاتا ہے روزانہ یہاں پہ چیک کیا کریں دیکھیں جی اس کی پرائس تھرٹی فائیو کے ہے اور ون پوائنٹ فائیو کے ہمیں پر آورس کی سپیڈ ملنے والی ہے اگر ہم اس کو اکٹیویٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو اکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا کارڈ اکٹیویٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور اب بات کریں گے وہ سپیشل کارڈز جن کو ہم نے میس کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میسٹ اپرچونٹیز میں ہم جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا کارڈ ٹھیک ہے جی یہ والا کارڈ اور جو وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ تصویر ملتی جلتی ہے بلکہ یہ بلکل وہی کارڈ ہے اس کارڈ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیم والے کارڈ تھے یعنی جو آمسٹر کی ٹیم ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اس کو مدد دینے کے لیے ہم نے سپیشل کارڈز جو ہے وہ اکٹیویٹ کرنے ہوتے تھے جن کی ہمیں پر آور سپیڈ نہیں ملتی لیکن ان کو انیشیئٹ ضرور کرنا چاہیے اور ان کو اکٹیویٹ ضرور کرنا چاہیے آپ دیکھیں یہ مسنگ اپرچونٹیز میں چلا گیا مسٹ اپرچونٹیز ہم نے کھول رکھی ہیں سپیشل میں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نہیں کر پائے اکٹیویٹ تو یہ وہاں پہ شو ہو رہا ہے اب میں ایک دفعہ واپس جا کے آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں یہ کہاں ہوتا ہے جی ہوم پہ آتے ہیں اپنی پرفائل پکچر پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا اچیمنٹ سیکشن اوپن ہوتا ہے یہ جی یہاں پہ ہے دیکھیں یہ وہ ایرو پلین بنا ہوا ہے بادل ہیں بارش ہے ٹھیک ہے جی یہ دبائی کے حوالے سے بنا گیا تھا کار ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ جتنی بھی اپرچونٹیز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے ٹاسک ہیں یہ پانچ پانچ کی حساب سے ہیں یہ دیکھیں پانچ رہا ہے اس کے لیول بھی پانچ ہیں اس کی پانچ ہیں اس کی پانچ ہیں یہ والا ایک ابھی صرف انہوں نے شو کیا ہے اب یہاں پہ ایک دو تین چار یہ چار کی جگہ حالی ہے یہاں پہ اور بھی آنے ہیں اب ہو سکتا ہے اگلا آتا ہے وہ بھی آپ نے وہ بھی مس کر دیا ہے کہ وہ ایکٹیویٹ کیا تھا اس سے اگلا آئے گا وہ بھی آپ نے مس کر دیا تھا یہ مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے یہ والا پیٹرن ہوگا ٹھیک ہے جی تو ابھی تک جو پہلا آیا ہے دبائی والا جب دبائی میں بارش ہوئی تھی اور سلاب آیا تھا آج سے میرے حال ہے ایک دو مینے پہلے کی بات ہے تو تب انہوں نے یہ کارڈ انیشیئٹ کیا تھا ہم نے ایکٹیویٹ نہیں کیا سو میسٹ اپرچونٹیز میں چلا گیا سو یہ اس بجے سے بلیک آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب آگے چار جو آئیں گے ان کا کیا سین ہوگا اب پھر ایک دفعہ چلتے ہیں جی مائن کے سیکشن میں اور اس کے بعد یہ سپیشل میں اور اس کے بعد مسٹ اپرچونٹیز میں چلتے ہیں ٹھیک ہے جی جو اپرچونٹیز ہم نے مسٹ کر دی اب یہ کارڈ جتنے بھی ہیں یہ اب آگے آئیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس میں میرے بھی تقریباً دس کارڈ آتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آدھ کارڈ دو کارڈ تین کارڈ آ جائیں ٹھیک ہے یہ تو مکس ہو گئے اب ان میں سے بھی جو آئے گا ہمارا وہاں پہ بلیک ہی بلیک ان وائٹ ہی شو ہوگا مینز کہ ہم اس اپرچونٹی کو مسٹ کر گئے کیونکہ مسٹ میں چلا گیا ٹھیک ہے لیکن اب اگر بات کریں می کارڈ کی ٹھیک ہے نیو کارڈ جیسے کہ ابھی آیا میں نے ایکٹیویٹ کر لیا آپ بھی دیکھا کریں روز ڈیلی یہاں پہ چار بجے سے لیکے پانچ بجے کے بیچ میں نیا کارڈ بعد میں بے شک تاخیر سے کر لیا نو ایشیو لیکن یہاں سے نیا کارڈ ڈیلی کا جو آتا ہے وہ ضرور ایکٹیویٹ کیا کریں تاکہ وہ مسٹ میں کیونکہ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ٹائمر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ والا جو ہے اس کا جو ہے وہ اوورال سکسٹی نائن آورز فورٹی ٹو منٹس اس کا ٹائم مون پہ نامی جو کارڈ ہے اس کا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ساتھ ساتھ اب اپگریٹ کرتے جائیں کیونکہ 296 کے اس کے ویلیو آگے جو ہے وہ چاہیے ہوگی اور اس کے ہمیں جو پر آور سپیڈ یہ انگریز ہوگی ٹھیک ہے تو اچھا پروفٹ دے رہے ہیں تو نئے کارڈ تو ویسے بھی مس نہیں کرنے چاہیے دوسری طرف وہی کہ مسنگ اپر چونپیز میں نہ چلے جائیں اب اگر اس میں ہم دیکھیں جو کارڈ ہم آن کرتے ہیں مائی کارڈ کے سیکشن میں آپ جائیں گے یہ دیکھیں سپیشل میں اور پھر مائی کارڈ اب اس میں نیچے جائیں میں آپ کو بتاؤں کچھ کارڈ ایسے ہیں جن کے ساتھ پر آور سپیڈ ہمیں نہیں ملنے والی لیکن ان کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری تھا ٹھیک ہے وہ ہم نے ٹیم کو رسکیو کرنے کے لیے ٹیم کو مدد دینے کے لیے جو ہے وہ کرنے تھے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں میں آپ کو بتا دوں مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ والا کارڈ دیکھئے یہ یہ والا کارڈ اب دیکھئے یہ والا کارڈ آپ اس کارڈ کے مالک ہیں لیکن اس کی پر آور سپیڈ آپ کو نہیں ملی اب ہو سکتا ہے کہ یہ ون ملین میں آپ نے یہ والا بائیک یہ ہو لامبو فار ہمسٹر سیو ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ آپ نے اس کو آن کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کا ریسکیو ٹیم کے لیے کارڈ تھا ٹھیک ہے اسی طرح اس طرح کہ اور بہت سارے کارڈ ہوں گے جن کی جو ہے وہ پر آور جو ہے وہ سپیڈ وغیرہ یا آپ کو انکم جیسے یہ والا کارڈ ہے جوائن روجین پوڈکاسٹ یہ آپ کو کسی قسم کی سپیڈ نہیں دے رہا لیکن آپ نے اس کو بائے کیا ہے اسی طریقے سے یہ والا اس کے ساتھ تھا ایکٹیویٹ کرنا تھا تو آپ بھی دیکھ لیجئے یہ والے کارڈ جو ہیں وہ وہاں پہ مزید جو چار کارڈ ہیں وہاں پہ ایڈ ہوں گے اس طرح کے کارڈ کے جن کی پر آور کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن آپ نے ان کو ایکٹیویٹ کیا یا نہیں اس پر ڈپینڈ کرے گا اب جس طرح سب سے پہلے وہ والا کارڈ آیا دبئی میں بارش وغیرہ کہ وہ ایرو پلین والا جو کارڈ آپ کو شو ہو رہا ہے وہ والا کارڈ آپ نے مس کر دیا سب ہی نے مس کر دیا اب دیکھتے ہیں آگے جو چار کارڈ آئیں گے ان میں یہ والے کارڈ اس طرح کے کارڈ یہ والے کارڈ ایڈ ہوں گے مزید جو چار کارڈ کی گنجیش ہے تو زیری بات ہے اس حساب سے ایڈ دی اینڈ پھر حساب لگایا جائے گا کہ اس بندے نے ریسکیو کارڈ کتنے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کی تو امید ہے اب اس حوالے سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کارڈ کا کیا سین ہے ٹھیک ہے جی اور اس لیے نیو کارڈ کو اور اس طرح کے کارڈ اگر آپ کے پاس ابھی بھی سہولت ہے موجود ہے آپشن کے آپ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ابھی ایکسپیر نہیں ہوئے آپ نے ان کو نگلیکٹ کیا ہوا تھا آپ ان کو ضرور ایکٹیویٹ کیجئے ٹھیک ہے جی امید ہے اب آپ کو ان کو سپیشل کارڈ کے حوالے سے یہ والی چیز جو ہے وہ اچھے سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو مزید باتیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے کا خیال دعا میں رکھے کا یاد اللہ حافظ